حکام کے مسائل کو علا حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ زلہ گادربل کے عرامہ بونپورا علاقہ میں اس وقت خوپہ راست کا ماحول پیدا ہو گیا جب وہاں پر ایک چنار کا ایک شاک ٹوٹ گیا ہے آبادی کا کہنا ہے کہ یہ شاک اچانک ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے آس پاس رہنے والے آبادی میں خوپہ راست کا ماحول پیدا ہو گیا وہی سرپج عبد الرشید گنائنی ہماری نمائنے سے بات سید کرتے ہوئے کہا کہ اس عوام نے اس سے پہلے ہی ڈپٹی کمیشنر گاندربل کے دفتر میں ایک نوٹس ڈالی تھی جس پر انہوں نے خاص و خاص یہ لکھا تھا کہ اس چنار کی شاک تراشی کی جائے لیکن ڈپٹی کمیشنر گاندربل انتظامیہ گاندربل کی جانب سے اس پر کوئی بھی کاراوائی نہیں کی گئی جس کی وجہ سے وہاں کے رہنے والے آبادی کو ہر وقت خوپ راز کا ماحول رہتا ہے انہوں نے کہا کہ توپھان جیسے ہی آتا ہے آس پاس رہنے والے آبادی اپنے گھروں سے باہر نکال کر دور ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ اس کے آس پاس ہر وقت خوپ راز کا ماحول رہتا ہے انہوں نے ڈپٹی کمیشنر گاندربل کو مطالبہ کیا ہے کہ اس چنار کی شاک تراشی کی جائے تاکہ آس پاس رہنے والے آبادی کو کسی طرح کا کوئی بھی خطرہ نہ ہو ایک چنار ہے ارہوا میں یہ پرانی چیران ہے پچھلے کہیں ہزاروں سال پرانی چنار ہے تو اس کے جو شاک ہیں یہاں اس کے اردگرد جو ہے بستی گروہ نے مکان بنائے ہیں تو یہ کبھی نہ کبھی یہاں پہ بہت ایسا ڈیمیج ہو جائے گا کیونکہ اس کے لئے ہم نے ڈپٹی کمیشنر گاندربل سے بھی ڈیش صاحب سے بھی ہم نے ایک اپلیکیشن کی ہے لوگوں نے کیے ہم نے بھی اس کو مارک کیا ہے تو فردر ہم نے یہی اپیل کی ان سے کم سے کم اس کی شاک ترہشی ہونی چاہے ابھی ابھی جو مجھے فون آیا ہے کال فون آیا ہے کہ یہاں پہ اس کا ایک شاک گھر گیا ہے ابھی وہ لٹکا ہوا ہے لیکن یہ اگر یہ ابھی تحصیلدار صاحب نے بھی اس کا اجازت دے دیا کہ اس کو کار دو کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی نیچے سے گاڑی گزرے گی اس میں ایک روڈ ہے تو اگر گاڑی گزرے گی وہ یہاں ایک ٹیم تشکیل دیا جائے رینیو ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے محکم مال یہاں پہ آ جائے تحصیلدار صاحب آ جائے اور اس کا جائزہ لے اس کی شاک ترہشی اگر ہو جائے تو مجھے لگ رہا ہے کہ انسان جو جان ہے وہ بچ جائیں گے کبھی کبھی نہ کبھی جب بار بار ہی ہوتا ہے اس پہ بھی خدشاہ بن سکتا ہے اس وقت کوئی اللہ تعالیٰ نے رحم کرم کیا ہے اس وقت گاڑی تھی تو انسانی جان بھی بچ گئے ہیں اور رہاگیر جو چلتے اس روڈ پہ وہ بھی بچ گئے ہیں تو ہم سب اس وقت یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ باہر بیٹھا ہے ہمارا مقدم محلے کا مکھیا بھی ہے چوکیدار صاحب بھی ہے تو ہم نے یہاں پہ ابھی پٹھواری صاحب بھی آ رہا ہے تو تحصیلدار صاحب سے ٹیلی فون پہ ابھی بات ہو گئے انہوں نے بولا اس کو کار دو کل اس کو کہیں سپردنام ابھی بنا رہے جو ایک شاہ سے یہاں پہ